بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی تقدیم و تاثر کے ساتھ چار چیزوں کا ذکر ہے رسول کے ذریعے جو کائنات اور مومنین کے لئے افراد ہیں سب سے پہلا کیا ہے انہائیے دیکھیں تو سب سے پہلا یہ ہے وہ نبی انسانوں کے لئے مومنین کے لئے کیا لے جائے یدلو علیہ آیات اللہ بھی آیات کی تلاوات کرتی تو اسی یدلو میں جائر سی بات ہے جب آپ عام طور پر یدلو کا لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کے لئے آپ اس کے حمیل دیکھیں پردگار آرام کی طرف سے جو بڑا احسان تھا ایک آیات اللہی ہے آیات اللہی کی تلاوات پر نبی کر کے گئے ہیں ہمیں کرنے کا حکم یہ ہے اب آپ یہ دیکھیں کیا ہم آیات اللہی کو پڑھنے ہی نہیں دیکھنا دوسرا ہے وہ یوزر کی ہیں وہ تشکیہ کرتے ہیں لوگوں کو بنا دے ہیں لوگوں کے نفوس کی تربیر کرتے ہیں تیسر یہ ہے وہ یعلم ہمون کتاب کتاب کی تعلیم لے دے ہیں والحکمہ عمر کی تعلیم لے دے ہیں یہ چار چیزیں ہیں پیرا کر کے جس کو آپ مقصد انبیاء کیسکتے ہیں مقصد حصول بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عزیزان یہ چار چیزیں تو ہم سنتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یعنی اتنے ہیں میں آپ نے ایک تجزیہ بتا میں نے ایک سو بیس لڑکوں سے جو میجی پاس لڑکے پھر ہمارے معاشرے کے اندر میں نے خود سروی کیا ایک سو بیس سے زیادہ لڑکوں کا میرے سروی کیا کتنے قرآن پڑھ چکے تھے تو زیادہ سے زیادہ دس سے پناہ فیصد لڑکے قرآن کے ظاہری طور پر ناظریں قرآن پڑھنے والے ہیں کم از کم پچاسی فیصد میجی پاس لڑکے بغیر قرآن کے ہمارے معاشرے نماز کے بارے مزرکی نماز نماز سے ایک بہترین تربیہ کانے سب سے پہلا آسان انسان کی دینی تربیہ کھولے گا یہ ہیں سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں اسلامی معاشرہ یہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو نوجوان ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے پچیس سے تیس فیصد جوان نماز پڑھتے ہیں پیس آٹھ سے پیسٹ فیصد نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں صبح کی نماز تقریبا نموے فیصد جوان نموے فیصد جوان صبح کی نماز پڑھتی ہیں آپ کتاب کے آگے کتاب کے بارے میں دیکھ کتاب دو طرح ایک قرآن مجید کو لے لیں ایک کائنات کے بارے میں گوڑ کر حکمت کا تعلیمہ مفسر قرآن ایک بخوم میں علامہ شیخ محسن حفظ اللہ نے اس کو سنت ربی سے بھی تعبیر کیا عزیزان ہمارے ہاں زور ہیں مرمجہ تعلیم پر ہونے چاہیے ہونے چاہیے لیکن تعلیم ہے ہماری تربیت نہیں بہت ساری محافظ میں مجالس میں علماء کے رام ذکر فرماتے ہیں قرآن صاحب کے اکثر جمعے کے خودبات میں یہی جوان کی تذکیہ اور تربیت ہوتی ہے لیکن ہمارے کوئی بھی یہ بھی میں آج آپ کو کم از کم اداروں تربیت تربیتی اداروں کی حوالے سے تو جنوں کا ذکر ضرور کر کے جاؤں گا اب آگے میں جو میں نے ان جوانوں سے پوچھا مارموات عامبہ کے حوالے سے میں ان سے پوچھا آپ یہ بتائیں گے علماء عظم پیغمبر کنے ہیں چلو بہت ہوا پائنس کی ست کو اداروں کے نمبروں کا پتہ تھا جو میٹرک پاس چھوڑے بچے نہیں میٹرک پاس بچوں کے لڑکوں کے لئے پائنس کی ست کو ان کی تیدار کا پتہ تھا پچانے کو اداروں کے نمبروں کا پتہ نہیں تھا ان میں سے نام میں نے پوچھا جو اداروں کے نام یا تھے باتوں کو نام تک بھی آدمی ہیں میں چھوڑے بچوں کے بات ہی کر رہا ہوں میں معاشرے کے تحاکے دیسی تعلیم کو ختم کرنے کے بعد آگے ہائے ایڈکیشن کی طرف جانے والوں کی بات کرنے یہ ہماری دینی مزہری معلوم ہے کیوں ہو رہی ہے آپ کے دینی تعلیم آپ کے داروں میں دیکھیں آپ کے کسی کے آنکے اس کو سیڑ کے لئے دینا ہے اگر اس کلاسوں میں دینے کے لئے تمام سکروں میں پرسنٹیج نکالنی کے لئے پرسنٹیج نکالنی کے لئے وہ ایک ڈیجنسل تسلید ہے میٹرک پاسی ایڈکیشن پاس کی بات کسی کی سکون میں جاہے جو بھی چلانے والا ہو اسلامیات اس میں شامی ہی نہیں ہے اسلامیات شامی نہیں ہی ہم کہنے پر کون ہی نہیں ہے بہت ناپس ایک اپنے معاشر کے باتے پچھلے ہمارے میٹرک اور ایف ایف ایسی کے ان کے حالات لئے ہیں سائنس کے جار مزامی کے پیپر لئے ہیں باقی اسلام کا نام اب نشان تک نہیں ہے آپ کے تربیتی مہموے ذکر کرو کسی بھی لحاظ آپ نے کہا اس کو ویسے بھی نمبر دے دیا ہے کیا ہونا چاہیے آمیں اسلام کے نبی کے اسلام کو ناٹنے سے مسلمان نہیں بنتا آنے والے اوقات بڑے خطرناک اوقات اور خطرناک نمہات سے ہمیں اچھا دیں جب تک میں بھی ہی کہوں گا آئندہ کسی بھی اینجی جس ہو یا ڈیٹنشن جس ہو یا آپ اپنے ایشن کے لئے پیسے تو سب سے پہلے اسلامیات کو ہونا چاہیے اور تمام طاقت کے تعلیمی اہداروں میں پریمری سے لے کر ہائر ایڈوکیشن سے لے کر کالیج یونیورسٹی تک ہفتے میں ایک دن ایشنگیلی میں یہاں میں دیکھو ہر کالس کے ساتھ ایک عالم دین کی کلا سنن ہونے چاہیے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آئیت دین کیا سے کیا ہمیں سننے کو ملنے ہیں جو خود کچھ یا کہنا حرام نہیں ہے جہنم میں نہیں جائے گا ہمارے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آزا و جوالی اللہ کی امانت ہوتی ہیں ہم اپنے دوستے اسے یوز نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں تعلیم کے بارے میں پیسے کھائے پیئے بغیر حسنوں کو رہ کر کمرے نکال کر آپ مہترین کر سنگے اداروں میں بیس کر خرص کو کرتے ہیں لیکن تعلیت میں کوئی خرص نہیں کرتا جس کے نتیجے میں اللہ سے دین سے رسول سے امام سے شریعت سے ان کا واسہ نہیں ہے بلکہ ہر حسن کی چیزیں ان کے ساتھ واسہ پڑھنے کے وجہ سے ساتھ کے ساتھ بے حلیق تر جا رہے ہیں لہٰذا کوئی بھی ادارہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایڈیوکیشن نہیں ہونی چاہیئے ساتھ سال کے پہنبائی کو بے کمرے پر سنانے کی ممانعہ تھے چھے چھے گنگے جوان بچے اور بچیاں ساتھ پیل کر بہتنا میں آپ کے سب سے بڑے ادارے جا کر میں خود دیکھا جوان بیتے اور بیٹیاں ہونی اس طرح سے بیٹھتے ہیں اس طرح سے تو اپنے بہن بائیس سال نہیں بیٹھتے ہیں تو کیا اس سے آپ اچھا نہیں جائیں اچھا سال آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جب تک تعلیم کے لحاظ سے الگ سے سسٹم نہ ہو ہمارا معاشرہ نہیں بن سکتا آپ کے بڑے ادارے کے کئی کمپس ہیں تو لڑکیوں کے الگ کمپس کو نہیں پھونتے آپ ہر بڑی بیڈنگ اور کمپس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں الگ الگ سے تعلیم رکھو اس کے علاوہ ایک انسانوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو خراب کرنے کے گرہانے اور انکیشن جو آتے انکیشن سنجل ہے سب نے اسے سنکے ہوتے ہیں ہم ان کے لحاظ سے شکر مزان بھی ہیں لیکن تنبیت آپ کی طرف سے زیرو ہے جس کی وجہ سے معاشرہ پڑھا ہوا جانا ہے رسول کے حسانات کے ہم پڑا ہورس کرتے ہیں لہٰذا نماز کے اوقات کے خیال رہنا چاہئے محرم اور نمحرم کا تصور ہونا چاہئے اور اسلامیات کو سب سے زیادہ پرادی بے کر تعلیم جو تنبیت سے کمی غائب ہو اس کو دور نہیں کرنا چاہے اگر یہ ہوتا ہم رسول کے ان احسانات کے احسان من ہوں گے ہم سب احسان فراموش ہوں گے اللہ کا سب سے بڑا احسان رسول اسلام ہے اور رسول اسلام کا احسان ہے اور رسول کا کی طرف سے جو ہمیں کتاب قرآن مجید ہے اور شریعت محمد اور آل محمد سب سے بڑا احسان فراموش ہوں اور زوہام اور زوہام قیلی وقت که هستم من حرم لازن یعنی میشه بشن یعنی میشه یعر بین آزن یعنی مجید 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 یعنی مجید